علاق کے بعد ایک عورت کی زندگی اتنی تنگ کیوں ہو جاتی ہے کوئی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ ڈائیورس لینے زندگی بہتر کرتے کرتے زندگی خراب ہو جاتا آپ نے دوسرے کو ڈائیورس تو کیا ہے اپنے آپ کو ڈائیورس مت کریں سب سے آسان کام نکاح کرنا ہے ماں کئی پیرنٹس بیٹوں بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارا سہارا چھن جائے گا تجھے بہتر بنانے کی آرزوں میں تجھے وقت نہیں دے پا رہے ہم اے زندگی ہمیں معاف کرنا تجھے گزار نہیں پا رہے سکار فرماتے تھے دیکھو ایک شخص تمہیں گالی دے گیا اب تم جتنی دفعہ اس گالی کو سوچ رہے ہو وہ گالی تم اپنے آپ کو دے رہے ہو عورت کیلئے فیننشل فریڈم مرد کیوں اتنا سکھی رہ جاتا ہے شادی کے بعد اور عورت کیوں اتنی دکھی ہوتی ہے جو انسان آپ کے لیے ویلیو نہیں رکھتا اس کی کہیوی بات کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں ادھر بھی دیکھو چار شادیاں کریں گے ادھر بھی جو ہے ستر ہو رہے ہیں جنت میں سیکس نہیں ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ چل رہی ہے آپ کی ٹرانسفورمیشن بھی میری بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا وزن کم کر سکتا ہوں کر لوں تو بس ڈائیٹ بھی ہو رہی ہے فاسٹنگ بھی ہو رہی ہے ورزش بھی ہو رہی ہے روح کی غذابی چل رہی ہے اور یہاں سے تو الحمدللہ اپنی دوائی میں یہی سے لیتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے روحانی صحت ہے تو سب کچھ ہے ابھی میں پنڈی میں تھا تو ایک خاتون آئی وہوں نے مجھے خصوصی یہ کہا کہ آپ نے جا کے اسی ٹاپک کی اوپر ایک پاڈکاسٹ کرنی ہے کہ طلاق کے بعد ایک عورت کی زندگی اتنی تنگ کیوں ہو جاتی ہے یہ ان کا ایک سوال تھا کہ بس یہ سوال پوچھ لیجئے گا یہ ایک سوال تھوڑی ہے یہ تو پوری ایک داستان ہے جس کو کہنا چاہیے اور بہت ڈیفکلٹ سی داستان ہے یہ ملکی بڑے کرب والی داستان ہے کوئی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ ڈیوورس لینی ہے ڈیوورس کا حق ہے بی بی کے پاس بھی ہے میہ کے پاس بھی ہے اور یہ بہت ناپسندیدہ شریعت کا ایک حکم بھی ہے یعنی کہ پسند نہیں فرمایا جاتا بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں بی بی کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں میاں بی بی کے درمیان سیپریشنز ہو رہی ہیں یا میاں بی بی کے درمیان ڈیوورس ہو رہی ہے بڑی مینر سے بڑی محبت سے ماباپ شادی کرتے ہیں بیٹی کی بھی بیٹے کی بھی خرچے کرتے ہیں اچھے خواہ سے بڑا ماحول ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ ریلیشن شروع ہوتا ہے بہت بڑی ہے آپ کو ایک ایڈجسمنٹ چاہیے ہوتی ہے دونوں اطراف سے سٹبننس اس میں کام اچھا نہیں کردار ادا کرتی لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرمائز میاں بھی کرے تھوڑا سا کمپرمائز بھی 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 کرے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لیڈیٹمیٹ ریزنز ہوتی ہیں جس کے اوپر عورت کو بھی کہا گیا کہ وہ طلاق لے لے اور مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے فرق ہو جائے وہ ریزنز شریعت کی موجود ہیں ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب یہ ڈائیورس والا سین ہو رہا ہوتا ہے تو میاں اور بیوی جن سے بھی مشورہ کرتے ہیں ظاہر ہے آپس میں تو کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوا نا جی اب وہ خاتون نے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کیا میاں نے اپنے کچھ چاہنے والوں سے رابطہ کیا کہ اس کو کیسے نبٹایا جائے کیا کیا جائے دس میں سے نو بندے یہ کہیں گے کہ بھائی مت چھوڑو رستہ نکالو ایڈجسٹ کرو یعنی کہ مجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اتنی خوبصورتی سے جس ریلیشن کو بنایا گیا ہے اس ریلیشن کو تباہ کیا رہا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی آپ سنبھالیں معاملات کو آپ دیکھیں ڈیفیکلٹ کیوں ہوتا یہ کہ آپ اپنی زندگی ایک اور شخص کے ساتھ مکمل شیئر کرتے ہیں اس میں آپ اپنا مال بھی شیئر کرتے ہیں اپنا بیڈ بھی شیئر کرتے ہیں اپنی روح بھی شیئر کرتے ہیں اور جب کسی بھی ریزن کے اوپر جا کے جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ریزن کے بعد اب اتنا کچھ آپ نے جہاں شیئر کیا ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے دونوں کو ہوتی ہے اگر یہ کہے نا کہ نہیں جی عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا مرض کا نقصان کم ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے زیادہ کم کی بات نہیں ہے اب یہ نقصان اس کی جو اس واقعے کے بعد کی زندگی ہے اس کے اوپر بہت گیرہ ایفیکٹ کرتا ہے وہ کہنا میں ان کا گلزار صاحب ان کی دو لائنز مجھے بڑی پسند ہے وہ فرماتے ہیں کہ تجھے بہتر بنانے کی آرزوں میں تجھے وقت نہیں دے پا رہے ہم اے زندگی ہمیں معاف کرنا تجھے گزار نہیں پا رہے ہم زندگی بہتر کرتے کرتے زندگی خراب ہو جاتی ہے اب اگر چلیں ہو گیا جی ہے اس کی کوئی بھی ریزنز تھی پیچھے اب آپ فیصلہ ہو گیا اب فیصلے کے بعد آ گیا یہاں پہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے نا وہ کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو ڈائیورس تو کیا ہے اپنے آپ کو ڈائیورس مت کریں خود کو لوگ ڈائیورس کر دیتے ہیں زندگی چھوڑ دی لوگوں سے توقعات بڑھ گئی معاشرہ ہمیں کیا دے رہے اوہ معاشرہ نے دینا کیا آپ کو پہلے کیا دیا ہے معاشرہ نے آپ کو آپ نے بھی معاشرہ کو کچھ نہیں دیا میں سچی بات بتاؤں آپ کو میں آپ کو بڑے ایک نا فن فیکٹر بتاؤں ایک دور میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا میرا ویسے ارادہ کوئی نہیں لیکن میرا ویسے ویسے بتا رہا ہوں میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا آپ کے پاس فرمولہ ہے کہ جس کے بیچ میں آپ میاں کو کہیں کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ دوسری شادی کر لیں کنڈیشنز کو بتائیں یہی معاشرے سے توقعات کرتے ہیں نا آپ کہ جی ڈائیورسی ہے ویڈو ہے مرضوں کو تو چلیں لا محالہ لڑکیاں مل جاتی ہیں خواتین مل جاتی ہیں کیوں مل جاتی ہیں اس لیے کہ وہ کماؤ پود ہیں کماؤ رہے ہیں اچھا آپ نے میڈیکل کیا ہے میں نے بھی ایم بی کیا ہے آپ کے میڈیکل میں اور ہمارے ایم بی میں خواتین بہت ہوتی تھی اب ایک ریسرچ کے مطابق اچھے نمبر لیتی ہیں ہمیشہ خواتین بہت پڑھنے لکھلے میں ببر شیئر ہے نا دی اور ٹاپر شوپر ٹائپ بھی ساتھ سے جہاں پہ پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ ساٹھ پرسنڈ خواتین نے آگے میڈیکل کانٹینوی نہیں کیا وہ گز گئی روزی روٹی میں اب انہوں نے ایک قسم کا سیکرفائس کیا اپنے کریئر کو اپنی ایڈوکیشن کو اور اپنے کوئی بھی زندگی کے پروجیکٹس تھے انہوں نے اس کو سیکرفائس کیا کہ وہ اولاد کی پرورش کریں اولاد کی نارشمنٹ کریں اور دھیان دیں کیوں اب ہمارے ہاں تو یہ بڑا نقصان ہے جی میں ستھی باہت بتاؤں باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ جب خاتون کو ڈائیورس ہوتی ہے یا ڈائیورس لیتی ہے وہ اس کو میعہ کی انکم میں سے ایک روپیہ نہیں ملتا اور کیا ہوتا ہے جی جو حاکمہر جس کو بولتے ہیں شادی کر جو کیا کہا جاتا جی شرعی رکھے ہیں پنجیزار رکھ دے ایک اچھی جگہ پہ کھانا کھانے چلے جائیں فوڈ سریٹ میں دس بندے تو پچیززار پہ ادھر لگا کے آجتے ہیں کوئی ویلیو ہے اچھا جی یہ ہو گیا جی اب خواتین کو اپنی ان سٹینڈنگز کو پہلے سے تو قابو کرنا ہے اچھا وہ میں بات بتا رہا تھا بیگم صاحب بیگم صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں مرد جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتے دوسری بی بی کر لیتے ہیں پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں نان نفکہ نہیں دیتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اس طرح کی بہت ساری بات ہیں میں نے کہا جی یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ مرد آپ کو نان نفکہ دے رہا ہے یہ نہیں دے رہا جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی پہلے سے تو وہ کر رہا ہے بچے بھی پال رہا ہے بیگم کو بھی پال رہا ہے شاپنگ کرا رہا ہے سکول کی فیصے دے رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سارا کور تو اب اگر اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو کیسے پتا چلے گا پہلے سے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اگر آپ کا زندگی کا دس سال کا تجربہ ہے آپ کو پتہ یہاں سے تھوڑا سو باہر نکلے نا عرب یا عرب جیسے ممالک انڈونیشیا ملائشیا کو بھی بیچ میں شامل کر لیں یہ شادی کے کچھ عرصے بعد جو فرسٹ وائف ہوتی ہے وہ سیکنڈ وائف ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ میہ کے لیے اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے وہاں پہ بھی بہت غریب غریب لوگ ہیں جن کی تین تین چار شادیاں ہیں دو تین تو نارمل ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ ساتھ ساتھ فارغ بھی کیے جاتے ہیں ان کو اچھا گھر شر بنا کے ان کے سپورٹ سسٹم سارا بنا کے دیے جاتے ہیں اور وہ آگے شادیاں ایک ٹائم میں چار کر سکتے ہیں لہٰذا جو زیادہ میر لوگ ہیں ان کی بیس بیس میریاں بھی ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ جو غربت کے آگے کہ آپ سب کو نان نفقہ برابر کرنی نہیں دے سکتے تو وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں ایک ایک گھر میں رہتے ہیں یہاں تو بڑا ایشو ہے ایک گھر میں نہیں رہنا تو میں بیگم صاحبہ کو اس کے پر question کرتا گیا کرتا گیا کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے تو end result بتا ہے کیا نکلے آپ کو کہ کوئی option نہیں ہے وہ کسی طریقے سے آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ دوسری شادی کر لیں اب جب وہ خود اجازت نہیں دے رہی وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے معاشرے سے کہ معاشرہ اس ویڈو کو بھی وہ حق دے گا اللہ اکمہ یہاں تو وہ کہے نا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے نفس کے لیے شادی نہیں کرنی آپ کوئی ویڈو ڈھونڈے ضرورتمنڈ ڈھونڈے کوئی بیوہ ڈھونڈ لیں کوئی طلاق یافتہ ڈھونڈ لیں ڈیوورسی ڈھونڈ لیں تو میں ڈھونڈتی ہوں شادی کرتے ہیں آپ کی دوسری لو قیامت نہ آ جائے گی اس دن ہے ہی نہیں وہ یہی کہہ دیں گے کہ ویسی مدد کر دو نکاح کرنا ضروری ہے یہ بات تو پھر جب وہ خود ویڈو یا ڈیوورسی بنتی ہے کیا تب وہ کوئی کرتی ہے معاشرہ کیا بہیف کرے گا خراب ہو گیا نا سارے کے سارا نظام ہی خراب ہو گیا تو ہمارے نظام میں تو اسلامی نظامی یہ تو تھا ہی نہیں اتنا مشکل تو بنائے ہوئے نہیں تھا سب سے آسان کام نکاح کرنا ہے سب سے آسان کام چار گواہ بلانے ہیں آپ نے ان کے سامنے آپ نے انانونسمنٹ کرنی ہے that's all کھانا نہیں بھی ہوگا تو بھی نکاح ٹھیک ہے مہندی نہیں ہوگی تو بھی نکاح ٹھیک ہے آپ لاؤ لشکر نہیں بھی لے گی جائیں گے تو بھی نکاح مکمل ہوگا اسلام نے تو اتنا سادہ سا کر دیا کہ بھئی چار گواہ بلاؤ ان کے سامنے کے قرار کرو کوئی آیات بھی نہیں ہیں fix کہ یہ والی آیات پڑھنی ہیں تو پھر آپ کا نکاح حجت الودا کا خطبہ سنا رہتا ہے مولوی باز کر نکاح میں بھی تو آیات کی بات نہیں ہے آپ کی ایک انانونسمنٹ ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں عورت کو بھی کہا مرد کو بھی کہا تین نو دفعہ اس کے موں سے اقرار کروایا بہت سادہ سا کام تھا بہت مشکل کر دیا اب یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی دنیا میں دنیا کو چھوڑیں اسلام میں اسلامی موالک جتنے بھی ہیں خواتین کے ریشو زیادہ مرد کی خوات مرد کی کم اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ڈھائیڈے ہی عورتیں ہر ایک کیسے میں آ رہی ہیں لیکن مرد کیوں اتنا سکھی رہ جاتا ہے شادی کے بعد اور عورت کیوں اتنی دکھی ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے اپنا وہ جو پڑھائی کی تھی یا اپنی اس نے جو ایڈوکیشن لی تھی کہ میں اپنے آپ کو اپنے لیے کم از کم افیکٹیو بناوں گی وہ درمیان سے نکل گیا اب وہ چھوڑ کے بیٹھی بھی سارا کچھ اس نے سارا کچھ میہیں بھی ڈیپینڈ کیا وہا تھا میہیں بیچ میں سے نکل گیا یا حق ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا وہ مائنس ہو گیا میہیں بیچ میں سے اب اس کی زندگی آگے سڑک کے اوپر now what اب وہ کیا ایکسپیک کرتی ہے معاشرے سے معاشرے سے یہ ایکسپیک کرے گی کہ وہ اس کو آئیں گے دلاسہ دیں گے یہ تو حوث بھرا معاشرہ ہے سارے کے سارا آپ جا کے انہی خواتین سے پوچھیں کہ جناب آپ سے سچی مچی شادی کرنے کون آیا ہے اور حوث کون جھاڑنے کے لیے آیا ہے میں معذرت کھاؤں لیکن حقیقت ہے یہ کہ مرد حضرات اس لیے آرہے ہیں وہاں پر تو عورتیں کمزور اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور بنایا ہے مت بنائیں کمزور یہ زندگی اگر آپ کو اس مقام پہ لے آئی ہے کہ فرض کیا یہ ایک تو ڈیورس ہے نا دونوں کے ایک جیسے سٹیٹس ہوتا ہے ڈیورسی کا بھی اور ویڈو کا بھی اس معاشرے کے اندر تو کیا زندگی ختم ہو گئی اب اس کے پاس لائف ہے مایوسی گناہ ہے اس کا کام ہے کھڑے ہو وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سنبھالے دیکھیں کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد یہ میں بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں جب تک اس کو آگے سے کہیں سے سوفٹ پیلوز نہیں ملیں گے وہ نہیں چھوڑتی وہ سوفٹ پیلوز پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈیوورس اس لیے لے رہی کہ آگے شادی کرنی ہے اس نے اس کو سنبھالنے والے آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں خواتین یا مائیں جو ہوتے تھے کیا کہتے تھے اب پتر تو جا رہی ہے نا تو انفوت ہو کہیں آئی یعنی کہ اتنا کہا جاتا ہے کہ بس اب یہاں تمہارا دانہ پانی ختم ہو گیا ہے جاؤ اتھے جا کے کھاؤ پیو موچ کرو جو بھی کرنا جی اپنی زندگی سبھالو اپنے بچے سبھالو جو بھی کرنا کرو شکاہتیں لے کہ میرے پاس نہ آیا کرو چیزوں کو منیج کرو منیج کرتی ہیں خواتین منیج کرتی ہیں مرد بھی منیج کرتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ منیجمنٹ کامیاب نہیں ہوتی تو اس لیے اسلام نے ایک جگہ دے دی ہوئے کہ آپ یہاں سے اچھے یہ جو جگہ جہاں پر سیپریشن ہوتی ہے یہاں بھی سرکار ویسہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہوئے آپ نے کہا ہوئے کہ جدہ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے جدہ ہو وہ بلکہ کہتے تھے دیکھ پکا کے جدہ ہو اللہ حافظ کہ آپ نے سیپریٹ کرنا ہی ہے لائف کو تو بلکہ کہا کرتے تھے کہ ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا کس بات کا نہیں رہنا تو جھگڑا کس بات کا اللہ حافظ یعنی کہ جھگڑوں سے نکل کے ہوتا نہیں ایسے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ململ کا کپڑا ہے اور خاردار جھاڑی کے اندر سے کھینچ کے نکالنا ہے اب وہ لیر و لیر ہو کے خراشے لے کے وہ باہر نکلے گے یہ ریلیشن اس طرح کا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر تو وہ جب لیر و لیر ہو گیا تار تار ہو گیا ویلیو کم ہو گئی عورت کی ویلیو نہیں کم ہوتی مرسی بھی ویلیو کم نہیں ہوتی ویلیو کم ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرے میں نے جب کہا کہ ڈونٹ ڈیورس یورسیلف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے آپ کا تو دھیان کریں آپ اتنا بڑا فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ کمزور نہیں ہے آپ کھڑے ہو وہاں پہ دیکھیں زندگی نے آپ کے لئے کیا رکھا ہوئے اگر اللہ تعالی آپ کو اس مقام پہ لے آئے تو یہ بھی غور کرے آگے کیا ہے آپ کے لئے آگے ضروری ہے کہ کیا صرف شادی ہے کیوں آپ نے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے کیا کرنا ہے تو یہ جت سافٹ پیلوز کو وہ ذہن میں رکھ کے لائی ہوئی تھی کہ میں یہاں سے نکلوں گی تو میرے پاس میری ماں کا گھر ہوگا یا باپ کا گھر ہوگا یا بھائی ہوگا یا فلانی سہیلی ہوگی یہ میرے جاننے والے جن سے مشورہ کیا ہے ان کو لوب میں لے کھڑی ہو وہاں پر اور کہہ جیے اب میری روزگار کا کوئی کام کیا جائے روزگار کی اوپر اپنا توجہ دے اب تو ختم ہوگیا وہ چپٹر اب وہ اس چپٹر کو ڈائیورس نہیں دے رہی بلکہ اور وہ رگڑ ہی ہے کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا یہ ہوا اب یہ اس کو جتنا آپ مدھانی چلاتے جائیں گے یہ حقیقت نہیں ختم ہوگی کہ وہ معاملہ اب ختم ہوگی ہے ختم ہوگی ہے ذہن میں وہ بات خسائی بھی ہے خسائی بھی ہے بار بار سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو ایک شخص تمہیں گالی دے گیا اب تم جتنی دفعہ اس گالی کو سوچ رہے ہو وہ گالی تم اپنے آپ کو دے رہے ہو اللہ حافظ وہ تو چلا گیا فرض کریں اشارے پہ آپ کھڑے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسے ہو گیا اور گزرتے گزرتے ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی سی گالی گلوچ ہوئی اور دونوں اجنبی تھے دونوں ایک ہی تر چلا گیا ایک ہی تر چلا گیا دو دوست جا رہے تھے کہ ایک چوک آ گیا ایک دائم اڑ گیا ایک بائم اڑ گیا کہانی تو اتنی سی ہے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ کون ہے آپ کا ہلکا سا جھگڑا ہوا گالی گلوچ ہوا اور آپ چلے گئے اب اس گالی گلوچ کو آپ اپنے زہر کے اندر سوار کر کے جتنی دفعہ دیتے جائیں گے آپ اپنا اینگر بڑھا رہے ہیں اپنی انگزائیٹی بڑھا رہے ہیں اپنے دماغ کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ گالی بار بار آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں ہو سکتا ہے بندہ جا کے سونس ہو گیا کوئی پتہ نہیں اسے یاد نہیں ہے لیکن آپ نے لیکن آپ کرتے جا رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں سرکار وائیس سب کہ جو انسان آپ کے لئے ویلیو نہیں رکھتا اس کی کہیوی بات کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں اللہ اکبر ویلیو تو گئی ختم ہو گئی میاں نہیں رہا دی ویلیو ہو گیا ختم ہو گیا اب اس نے جو کہا مارا آپ کو گالی دی یا جو بھی کیا اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کرے کوئی اپنے لئے زندگی کے اندر کوئی اور چیز دیکھیں یہ معاشرے نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور سوری ٹو سے آپ نے بھی معاشرے کو کچھ نہیں دیا لہٰذا معاشرہ آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گا یہ معاشرہ اس طرح سے ڈیویلپ ہوا ہی نہیں ہے یہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنا ہی نہیں ہے یہ لوگوں کے مفاد کے لئے معاشرہ ہے ہی نہیں یہاں پہ جو لوگ دوائی لینے کے لئے بچارے ہسپتال لینوں کڑے رہتے ہیں گھنٹوں کے انتظار سے پرائیوٹ چلے جائیں میڈیکل ڈاکٹروں کے پاس آپ کو پتہ یہ کیسے وہ کھال اتارتے ہیں روح کی بھی اور جسم کی بھی اور جیو کی بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ان کو اس باح سے کوئی نہیں ہے کہ اس کا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا آنا چاہیے بس زر آنا چاہیے تو یہ کچھ ہی ہو رہا ہے آپ نے کیا دیا معاشرے کو اور معاشرہ آپ کو ریٹرن میں کیا دے رہا ہے وہ ہی دے گا جو اس کے پاس ہے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر احساس نہیں ہے جو سب سے بڑی بات ہے اور اس احساس کو آپ معاشرے میں ڈونٹ رہے ہیں نہیں ملے لہا لہذا وہ جو لائف اب آپ نے شروع کی ہے اس کو اپنی لائف سمجھیں کہ اب یہ میری لائف ہے مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے اوپر غور کریں ایکسپیکٹ نہ کریں نہیں ملنا کچھ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں اس لئے کہ کچھ دیا نہیں ہے لیندن برابر ہی ہے آپ کا اللہ حکر اس انگل سے تو نہیں سوچتے نا اس انگل سے سوچتے نہیں سو ساری دنیا سے لگائی ہوتی ہے نا بلکہ آپ دیکھیں کوئی ہو نہ یہاں پہ کہ کسی نے دوسری شادی کیا ہے ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے ایک ویڈو سے شادی کی ڈیورسی سی اس کی ایک بیٹی تھی یہ بیٹا تھا پہلے سے موجود تو خاندان نے شور مچا دیا کہ یہ کیا یہ کیا میرے ایک کزن ہے اس کی شادی بھی ٹھیک چل لی تھی اس نے کہا کہ مجھے بیگم کو بہت پسند رہی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں میرے پاس آیا میں نے کہا میرے پاس تو دوسری شادی کی جالت ہے بیگم کو بھی سمجھا لو شادی کر لو لیکن ایک شرط ہے میری وہ شرط یہ ہے کہ پہلی اور دوسری بیگم کی ترمیان پھر فرق نہیں کرنا یہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے شادی ہوئی پہلی بھی نراز اچھا پہلی کچھ تھوڑی سی ایڈجسمنٹ ہو گئی محبت میں تھی نا اس نے میئے کی خوشی کی خاطر اس نے کہا میں قبول کرتی ہوں تم نے دوسری شادی کر لی ہے کوئی بات نہیں حلال ہے خیر ہے تو اب وہ جو دوسری آئی تھی اس نے کہا کہ میں آگئی ہوں یہ کیوں ابھی یہاں تک بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالو گھر بھیجو اور اس کے پر گلڑائی ہونا شروع ہو گئی اور میئے نے وہ پہلی کو گھر بھیج دیا یقین کریں میں اس دن کے بعد اس شخص سے ملانی کہ اس نے انصاف نہیں کیا جس نے دوسری لے کے آیا تھا اس کا کام تھا پہلی کو برابر سنبھال کے رکھتا جس عزت سے لے کے آیا تھا وہ عزت اس کی قائم رہنی چاہیے تھی دیکھیں بہت ساری چیزوں میں عورت کمپرمائز کر جاتی ہے عزت کے معامل میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتا ہے ہی نہیں بلکس بات تو وہ تو پھر تبایی احساری کی ساری اب یہ معاشرے میں آپ دوسری شادی کی جھگہ کوئی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی میں نہیں کرنی ہے کسے کرنی ہے کوئی اجازت نہیں ملنی پیچھے سے اس کو تو کیونکہ ہمارا وہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ انڈیا سے ٹرانسفر ہوا ہے انہیریٹ ہوا ہے ہمیں انڈیا سے ہندو دوسری شادی نہیں کر سکتا اجازت ہی نہیں ہے کرسچن دوسری شادی نہیں کر سکتا اجازت نہیں ہے ان لوگوں کی آپ خرافات دیکھیں کہ یہ لوگ جو ایک شادی والے جو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں بنے وے ان کا انٹریزلٹ کہہ نکلتا ہے لیوین ریلیشنشپ حرام کٹھے رہیں گے زندگی گزاریں گے بچے پیدا کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ شادی کرنی ہے کی نہیں کرنی ہندو شادی کے بعد دوسری رکھ لے گا چپکے سے بتا نہیں سکتا کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے اگر آپ کے مذہب نے آپ کو اتنا خوبصورت کشن دیا ہے اچھے طریقے سے ریٹلائز کریں حرام سے نہیں ایک آپ کو بڑا مذہب کا واقعہ سنو ہمارے ایک پولیس میں تھے جاننے والے صاحب انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کے بچے بڑے بڑے اچھے خاصے کالجو گل جو میں جانے والے انہیں بیگم صاحب سے کہا کہ ایک خاتون پسند آگئی ہے آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے شادی کرلوں انہیں کہا جی یہ کام کریں گل فرینڈ رکھ لیں شادی نہیں کرلیں ہرام کھالے تو حلال نہیں جنے میں کرنے دوں یہ میرے دوست نے واقعہ سنایا تھا کہ کہتے ہیں میں اپنے فادر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں میرے وائف بھی سامنے کھڑی تھی تو میرے فادر نے مجھ سے پوچھا کہ فلانا دوست تمہارا نظر نہیں آرہا کہتے ہیں جی وہ تو مسئلے میں پڑ گئے اس نے تو دوسری شادی کرلی ہے پڑے مسئلے چل رہے ہیں تو میرے فادر نے بولا کہ وہ تو ڈرپوک سا لگتا تھا اتنا بہادری والا کام اس نے کیسے کر دیا اب یہ بات بولی کہتے ہیں میں کمرے سے نکلاؤں میری بیگم میرے پیچھے آئی ہے اور میرے گربان میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے کہ تم نے باہر جو مو کالا کرنا ہے کرو میرے اوپر اگر تم دوسری لے کے آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں تو یہ نہیں کہ کہتا ہے کہ میں حیران کہ وہ میری بیوی جس نے میری ایمان کی حفاظت کرنی ہے وہ مجھے بالکل فل اجازت دے رہی ہے کہ باہر جو کرنا ہے کرو کیونکہ وہ اس کے فادر نے جب بولا بہادری کے سائنس میں لیا تو وہ جو بیگم ساہمدیو کے کام کرو ہم کمزور لوگ ہیں ہمارے نا ایک وہ پیٹ ساہب آئے ادھر سے انڈونیشیا سے سب سے ملاقات ہوئی سارے شرائنز کو وزٹ کی انہوں نے بڑا خوبصورت نظام تصفوف کا صوفیہ کرام کا شرائنز کا میں نے دیکھا ہے وزٹ کیا ہے بہت مجھے اچھا لگا اور بڑے پڑے لکھے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے سارے بیٹھے جو میں نے کہا کیا شکایت ہے وہ انگریزی بولتا تھا میں نے پوچھ میں آئے کیا شکایت ہے آپ کو انہوں نے کہا جی شادی آپ نے کیوئی ہیں وہ ہمارے درمیان میں تھے صاحب انہوں نے کہا کہ حضور ہم بڑی محبت کرتے ہیں اپنی بی بی سے تو انہوں نے کہا یہ کونسی محبت ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے محبت پھلائیں اور شادی کریں یہ ایک نا یوں سمجھنے کہ یہ ایک سٹیگمہ بن گیا ہے ایک ٹیبو بن گیا ہے یہ لیکشری سمجھتے ہیں لیکن یہ بڑا ٹیسٹ ہے یہ تو مطلب آسان کام نہیں ہے یا تو ایسے ہوتا نا کہ بس صرف گھومے پھرے انجوائی کیا وہ تو پوری لائف کی کمیٹمنٹ ہے اور پھر لو اندازہ کریں ایک دن میری بیگم صاحب کی طبیعت بڑی سا خراب ڈینگیش ہیں گی ان کو ہوا ہونے کہا جی میں فوت ہو جوں گی تو آپ دوسری شادی کر لیں میں کہا سوچنا بھی یہ حرکت دوبارہ نیوے کرنے والا یہ بہت جان جوکوں کا کام ہے میں تو ڈر پوگ آدمی میں سے بھاگتا ہی ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ معاشرہ ہمارا اس طرح سے اسٹیبلش ہو نہیں سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ہمارے معاشرے میں جو اسلامی نورمز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں جو لیڈیٹی میٹ ریزنز جو ڈسکرائبڈ ہیں ہر چیز کے وہ اس طرح سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے نہیں اب معاشرہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا help yourself اپنے آپ پہ قابو رکھیں آپ طاقت ورطوانہ ہوں گے تو اپنے آپ کو بھی سنبال سکتے اپنے بچوں کو بھی سنبال سکتے اگر آپ منٹلی طور پر ہار چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا سوسائٹس کیس کتنے آ جاتے ہیں دزاسٹرس لائف ہو جاتی ہے انگزائیٹی ڈپریشن پلز شاید انہی وجہ سے چل رہی ہے ساری کی ساری اس لیے کہ انہوں نے کیا چھوڑ دی ہے hope hope نظر نہیں آئے گی hope آپ کو اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا یا اللہ کا بندہ کیا آکے دے گا آپ کو کہ قائم رہو زندگی چلاو میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو ڈائیورسٹ ہیں اپنا گھر چلا رہی ہیں اپنے بچے پال رہی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں وہ خود اسٹیبلشت ہیں اب وہ مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں میں کہا بیٹا پہلے ہی جو اگزام دے رہی ہوں نے یہ دو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آؤ کہ تمہیں میئے کی انکم کی ضرورت نہ ہو اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو تم اتنی ہو کہ تم خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اب تمہاری چوائے سے اپنی پسند سے بندہ دیکھو کیا آکھ تاکہ یہ تمہیں احساس ہوگی کل کو اس نے میرا بینک اکاؤنٹ اگر لوگ کر دیا تو میں کھدر جاؤں گی یہ بڑا یہ بہت کومن ہے یہ چیز کیونکہ ان کو بردوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے تو اس وزے سے یہی بلیک ملک ہے یہی بلیک ملک ہو رہی ہے اور جبکہ یہ بات احساس میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی پڑی لکھی بیوی اتنا کچھ سیکریفائیس کریے اپنی ایڈیوکیشن سیکریفائیس کریے اپنے فیوچرسٹک گولز کو سیکریفائیس کریے فور سیک آف ہر میریج تو اب تو میئے کی وہ برابر کی انکم کی حصہ دار ہے آپ آسک نہیں کر سکتے اس کو کہ آپ نے اس کو کون سا گفٹ دیا تھا یہ آپ کا حق ہے اس کا نان نفکہ پورا کرنا اس کی شاپنگ پوری کرنا جتنی آپ کی بسات ہے اسی حساب سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں اور یہ کوئی احسان نہیں ہے احسان تو پھر گنوں گے تو وہ بھی آئے گا احسان کہ اس خاتون نے اتنی ایڈیوکیشن لی تھی اور وہ سب کچھ سیکریفائیس کر کے ایز ہاؤس فائف تمہارے ساتھ چل رہی ہے ہمارے اندر تو یہ بھی بڑی جیلسی ہیں ڈاک صاحب میں ایک شادی بڑے کہنا نہیں چاہیے اتنا کچھ دیکھ چکا ہوں یہاں پہ ہوتے ہوئے شادی ہوئی لڑکا اچھا تھا ڈاکٹریٹ کر رہا تھا لڑکی نے ماسٹر کیا ہوا تھا لڑکی نے کہا کہ میں نے جاپ کرنی ہے وہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاپ کر میں بھی جاپ کرتا ہوں وہ لڑکے کو جاپ نہیں ملی لڑکی کو بہت اچھی جاپ مل گئی کاری شڑی بھی مل گئی پیسے سے بھی مل گئی کچھ عرصے بعد میں جلس ہو گیا کہ اس کے پاس تو میرے سے زیادہ پیسے آنے شروع ہو گئی اور یہی بات ڈائیورس پہ چلی گئی اتنی اس کو انگزائیٹی ہوئی کہ اس نے اس انگزائیٹی میں بیوی کو مارنا شروع کر دیا اب ہاتھ اٹھانا تو کہیں پر بھی واجب نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ وہ بد کردار نہ ہو اور وہ بھی اس کی ایک خاص لیمٹ ہے کہ وہ چھڑی چھوٹی سی شتوت کی ٹہنی کہلیں نشان نہ پڑے ایسے تمبی کے لیے اور اگر پھر بھی تو پھر آپ اسے لگ کر کہنا ایک صحابی تھے صحابی تھے کون تھے بھارا کوئی ایک واقعہ مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ جی میں نہ اپنی بیگم کو ڈائیورس کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی ریزنز انہوں نے کہا جی ریزنز میں آپ کو کیسے بتاؤں ابھی ابھی وہ میری بیوی ہے میں ریزنز نہیں بتا سکتا آپ کو تو انہوں نے کہا جی ٹھیک بات ہے آپ کی بیوی اب ریزنز نہ بتائیں کچھ عرصے بعد ڈائیورس ہوگی وہ لوگ آئے انہوں نے کہا جی اب تو ڈائیورس ہوگی اب بتا دیں ریزنز کیا تھے کہتے ہیں اب وہ غیر محرم ہیں اب نہیں بتا سکتا واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے صبحان اللہ پھر یہاں تک ہے نا پر ساری کی ساری بات عزت رکھنا دوسروں کی اس حد تک بھی کہ بعد میں بھی پھر عزت رہے صبحان اللہ تو یہ دیکھ لیں یہ خواتین جو ہے نا میں بہت شروع سے کہتا ہا رہا ہوں مجھے خواتین جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ سٹرونگ ہو بیٹیاں ہماری سٹرونگ ہو کم از کم فیننشلی سٹرونگ ہو جس طرح سے ہم بچوں کی لڑکوں کی ایڈوکیشن کے پر سپینڈ کرتے ہیں ہم اسی طرح سے بیٹیوں کی ایڈوکیشن کے پر سپینڈ کرتے ہیں جس طرح سے ان کی کیریئر کے بارے میں کیوں کہ کل کو اس نے آپ کا دھیان رکھنا ہے بیٹے نے میں آپ کو فور شور بتا دوں ڈاک صاحب بیٹیاں باپ کا بہت دھیان رکھتی ہیں سبحان اللہ بے شک کافی دیر تک رکھتی ہیں میں نے اپنی اممہ جی کو دیکھا کہ نانا ابو کے بیٹے اور بھی تھے لیکن جب سب چلے گئے تھے تو میری اممہ جی وہاں کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آجیں میں آپ کو سنبھالوں گی اور انہوں نے سنبھالا وہ بیمار تھے تھوڑے سے ان کو issues بھی تھے کوئی medical بھی تھا نجاست بھی ہو جاتی تھی لیکن میری اممہ جی نے سنبھالا اپنے والد کو late age میں ان کی اپنی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تھی لیکن وہ انہوں نے سنبھالا تو بیٹیاں بیٹے برابر ہی ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ بیٹا آئے گا کہ بیٹی آئے گی اللہ کی بانٹ ہے وہ بیٹی دے دے بیٹا دے دے برابر آپ کے لئے یہاں پہ discrimination جہاں پہ شروع ہوتے ہیں بیٹا ہم بوڑے ہوں گے تو یہ ہمارا لاتھی بنے گا سہارا بنے گا وہ لاتھی سے مار بھی دیتا بیٹا بھی ایسے بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو دربار پہ دیکھا کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے جو دعا یہاں پہ آج سے بیس سال پہلے مانگی تھی یا اللہ میری دعا واپس کر دے بڑی عجیب سی دعا تھی ہے تو سرکار نے اسے پوچھا کہ یہ میں نے پہلی دفعہ سنائے کوئی بندہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تُو نے میری دعا قبول کر لی تھی اب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ وہ دعا میری واپس کر لے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیس سال پہلے یہاں دعا مانگی تھی کہ مجھے بیٹا ملے بیٹا مجھے مل گیا بیٹے نے وہ میرے ساتھ سلوک کیا کہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ وہ واپس ہی کر دے میرے حسنے اچھا ہے بڑے مشکلہ حالات ہیں لوگوں کے لیے یہ دیپینڈ کرنا اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی دیپینڈ کیا مار پڑے گی بلکس سبحان اللہ چاہے بڑا ہے چاہے جوان ہے کئی پیرنٹس بیٹوں بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہو تو یہ ہمارا سہارا چھن جائے گا یہ ہو جائے گا بڑا قومن ہے بلکس بہت قومن نظر آتا ہے یہ جی کچھ نہیں ملنا سوائے اللہ کی ذات کے کوئی سہارا نہیں ہے انسان کا امید بھی اسی کے پاس ہے آپ کی نجات بھی اسی کے پاس ہے آپ کی شادی بھی اس کے پاس ہے آپ کی اولاد بھی اس کے پاس ہے آپ کی عزت شہرت سب کچھ اس کے پاس ہے لوگوں میں کیا ڈونڈ رہے ہیں اُدھر سے حکم ہو گیا تو ہوا بھی چل پڑتی ہے ورنہ پھر بیٹھے ہو سارا کچھ ہوتے بھی بیٹھے میں پیسہ پاور شہرت سب کچھ ہوتے بھی کیا ہر کو ہر کچھ مل رہے ہیں نہیں بڑے بڑے گھروں میں ڈونڈ سب شادی یہ بھی پارٹی تگڑی یہ بھی پارٹی تگڑی فل اور شادی بلکل قریب آگئی لڑکے کی ماں نے لڑکی کی ماں سے ازراہ تکلف پوچھ لیا کہ آپ بیٹی کو کونسی گاڑی دے رہی ہیں انہیں کہا جی ہم آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں کونسی گاڑی ہے ماں نے بیٹے کو کہا بیٹی سے کہا بیٹا میں تیرا رشتہ یہاں سے توڑی ہوں انہیں کہا کچھ دن بعد شادی ہے انہیں کہے انہوں نے مجھ سے کیوں پوچھا کونسی گاڑی دے رہے ہو ان کے پاس پیسے کی کمی ہے یہ آج ہم سے گاڑی کا پوچھ رہے ہیں کل کو زمین کا پوچھیں گے یہ ہمارے اوپر یہ نظر رکھی ہوئے ہیں ہم اپنے جھگر کے ٹھکڑا دے رہے ہیں اچھی بچی دے رہے ہیں آپ کو تو آپ گاڑیاں پوچھ رہے ہیں ہم سے غور کریں یہ ان چیزوں سے نہیں زندگیاں چل رہی ہیں اگر آپ امیر گھرانے میں شادی کر رہے ہیں تو دیکھیں وہاں سے کیا ریزلٹ نکل رہے ہیں نورملی کہ وہ اپنی امارت کے سر پہ اپنی بیگم کو غلام بنا رہے ہیں کیونکہ پیسہ ہے ان کے پاس بلیک میلنگ ہو رہی ہے تو نہیں نکلے گاڑو سب یعنی کہ فینینشل فریڈم خاتون کے لیے کیونکہ مرد تو چلو پھر بھی جو ہے کما رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کہیں بیزنس کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں عورت کے لیے فینینشل فریڈم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے میں چاہتا ہوں دو سب دل سے چاہتا ہوں کہ چاہے وہ طلاق کے بعد شادی کرے نہ کرے اس کا فینینشل فریڈم ہونا اس کو کمانے کا اس کا کوئی ذریعہ معاش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بیلکل اپنے آپ کو آئیڈل مت رکھے اسی معاشرے میں اپنے رزق کا بندوبست کرے اور اس اللہ سے مانگے جو رازق ہے وہ ہی اس کے رزق کا بندوبست کرے گا معاشرہ اس وقت کرے گا جب حکم ادھر سے چلتا ہے اس سرکاہ ایسا فرماتے تھے وہ یہ دیکھتے ہو نا نجومی پامیس لوگ کہتے ہیں وہ ستارہ چل پڑا ہے یہ اس کے آئے گا مدار میں آئے گا اب تمہارے دن بڑے اچھے پھرنے والے ہیں میں آپ کو ایک اور علم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں سے حکم ہوتا ہے اس ستارے کو کہ تم نے جانا کی در ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے تو وہ اس کے ساتھ رکھے اپنا تعلق اور اپنی وہ جو گزر گیا اسے بھول جا نیا بنا اپنا جہان نیا دوبارہ بناو نئی چیزیں بناو جب فیصلہ جو کر لیا ہے دیکھیں یہ پہلا فیصلہ ہی بڑا مشکل ہے شادی آپ بہت سوچ سمجھ کے بڑے دھیان سے ایک فیصلہ کرتے ہیں اپنے فیصلے کی عزت آپ نے خود کرنی ہے کہ میری شادی میرا فیصلہ غلط ہے صحیح ہے میرا فیصلہ میں آپ کو گرنٹی سے بتا سکتا ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پروسٹیوٹ سے شادیاں کی ہیں اور بلیو می اتنی اچھی بیمیاں وہ ثابت ہوئی ہیں ان کے لیے جن کی حد کوئی نہیں ہے کیرینگ مدر کیرینگ وائف مازی کیا تھا دلدل ساری اور جدر وہ شفٹ ہی جب عزت افضائی ان کو ملی ایسا گھر انہوں نے سجایا ایسا انہوں نے ریلیشن نبھایا کہ سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا بات ہے تو ریلیشنز بنانے والے لوگ بناتے رہیں گے پرانے نہیں چل رہے کوشش کر کے دیکھ لی ہمت کر کے دیکھ لی مارے کھا کے دیکھ لی نہیں بان سکا چھڑ دیو موو آن موو آن کریں اب آپ نے فیصلہ کر لیا اس فیصلے کی بھی چلو عزت افضائی تو کرو اپنے کی وہ بھی آپ کا فیصلہ تھا اب یہ بھی آپ کا ہی فیصلہ ہے اس فیصلے کی پھر آپ نے عزت افضائی خود کرنی ہے کسی نے نہیں کرنی اپنی جگہ کو سٹینڈ مضبوط کریں سب سے پہلے اپنے خیال کو مضبوط کریں وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ don't divorce yourself تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذہنی جسمانی روحانی ہر طرح کی صحت کا دیان کریں آپ ٹھیک ہوں گے تو آگے کوئی کام چلے گا بہت ساری خواتین نا میں نے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے سننے والی خواتین کو جو ہے برا لگے لیکن لیٹسے divorce ہو گئی ہے کوئی بندہ صحیح نہیں ملا بڑے اس نے ظلم کیے تو وہ خواتین نا پس وہ مردوں کے خلاف ہو جاتی ہیں مطلب اور گالیاں دیتی رہتی ہیں کہتے ہیں ادھر بھی دیکھو چار شادیاں کریں گے ادھر بھی جو ہے ستر ہو رہے ہیں تو وہ بڑا نا ایک تانہ قسم کا نا کہ ایک بڑا کوئی اس طرح اللہ معافی دیکھ بلکل عیاش سا اور بڑا اس طرح کوئی بے لگام جس طرح کوئی گھوڑا نہیں ہوتا جو اپنی منمانی کرتا ہے یا مطلب بس ان کی زبان سے مردوں کے لیے پھر کوئی اچھا لفظ ادا نہیں ہوتا اس کا جواب موجود ہے اور یہ جواب جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس جواب سے بہت سارے دکانیں بند ہو جائیں گی میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں بہت ساری لوگ خلاف بھی ہوں گے اور اس کا جواب بزرگوں نے دیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں سیکس نہیں ہے میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں نجاست ہے سیکس میں جنت میں نجاست نہیں ہے اب جن عورتوں کا یہ شکوہ ہے کہ وہاں پہ ستر ہو رہے ہیں ان کو اگر یہ آپ بتا دیں نا کہ جناب جنت میں تو یہ فسیلیٹی آپ کو نہیں ملنے والی پھر کیا کریں گے دیکھیں گوھر کریں نا جنت میں تو کوئی اس طرح سے غلط بات بھی نہیں ہے سرکار فرماتے تھے جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے سبحان اللہ شاق صاحب نے پوچھا تھا یہ بجو جیسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے آپ نے کہا جی وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے وہ ایک ٹم ڈار گئے اور نے کہا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں میں آپ پکی بات بتا رہا ہوں جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے سبحان اللہ اتھا ہی بڑھانی شروع کر جو جنت اب دیکھیں یہ اس لیے لوگ سمجھے ہم نا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اس دنیا کا ذکر کیا ہے وہ ہم اس کو اپنی یہاں کی اکل کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب شہد کھایا جی آپ نے الحمدللہ جی کون بناتا ہے مکھی بناتی اب مکھی چھتا بناتی ہے اس میں سے آپ شہد نکالتے ہیں بوتلوں میں ڈالتے ہیں اور آپ دیتے ہیں شہد کھاتے ہیں فارمنگ ہو رہی ہے مکھیاں رکھی ہوئے ہیں پورے پورے بنائے ہوئے فارمزو آپ نے بنائے ہوئے جنت میں نہرے ہیں شہد کی اس کے پیچھے کہ جنگل لگا ہوگا شہد کی مکھیوں کے جو بنائی جا رہا ہے اور نہروں میں سپلائی دے رہا ہے اب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہاں کی دنیا کو یہ شہد ہے یہاں پہ انسان کو نتفے سے پیدا کیا گیا ہے انسان کی جو کہنی چاہیے ایک سیٹسفائنگ جو ہوتی ہے نا اور اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے اب یہ نیچرلی ڈال دی گئی ہے اور انسان کو ایک گندے نتفے سے پیدا فرمایا ہے تاکہ اس کو اپنی اوقات کا پتار یاد رہے کہ تم کدھر سے پیدا ہوا ہے اور بھولنا نہیں یہ بات تم نے اب ادھر کا جو بتایا گیا ہے وہ یہاں کو ایگزیمپلائز کیا گیا ہے اب وہ ایگزیکٹ ویسے نہیں ہیں وہاں پر کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس کو چار شادی ہیں وہاں پہ بھی اس کی ستر شادی ہیں یہ وہ علی شادی ہیں ہی نہیں وہاں پہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے کس چیز میں مزہ رکھا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جیسے یہاں پہ سورج ہے دن ہے رات ہے ایک گھردش و زمان و مکان چل رہی ہے آپ کی جنت میں اگر سورج نہ ہوئے پھر تو وہاں پہ کیا ہوئے نہیں اب آپ سوچنے بیٹھ دیں گے پتہ نہیں سورج نہیں ہے تو لائٹ کی در سے آئے گی وہ لائٹ بنانے والا خالق ہے اس نے کیسے نظام چلائے ہوئے دودھ کی نہریں بنائی ہوئی ہیں تو پیچھے کوئی ڈیری فارم لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے دودھ کے نہریں آنی ہیں وہ حکم پہ چل رہے ہیں سارے کا سارا اللہ میں یہ کوئی نا ایک اچھا ایسا انسان ہی سمجھا ہوئے لوگوں نے اللہ اکبر کہ وہ ایسے کر کے چلائے گا جیسے وہ اس کے حکم کے اوپر دنیا بنتی ہے چلتی ہے ساری کہ وہ پوچھا حضرت ابراہ السلام نے کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ تو جو مرتد دفن ہو گئے ہیں ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا انہوں نے کہا یہ پرندہ لو اس کے تین ٹکڑے کرو تین چوٹیوں پہ رکھو اور تالی میں جاؤ انہوں نے جا کے تالی میں جائے تو تینوں پرندہ جگہ پہ جو گوشت رکھا تھا وہ کٹھا ہوا دوبارہ پرندہ بنا اور اڑا کے ان کے سامنے آگے انہوں نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے سبحان اللہ ایک دفعہ بنا سکتے ہیں تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتے سبحان اللہ کیا سرکار فرماتا تھے او میکر ری میک می او بنانے والے مجھے پھر سے بنا پھر سے تازہ دم بنا دیں امان ہی تازہ ہوتا ہے تو وہ تازہ دم ہوتے رہنا چاہیے اس لئے جنت کی کہانی بالکل اور طرح سے ہے یہ اس کو سیکس کی زمرے میں نہ لے کے جائیں اور یہ جو اکثر سوال ہوتے کے لیے اچھا چلے جیے اس کو تو ہورے دیں ہمیں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کتنا ستار و لیوب ہے خوبصورت اللہ تعالیٰ اس نے یہاں پر بھی خواتین کی شرم کا دھیان رکھا مرد نہ تھوڑا سے بے شرم ہے اس لئے تھوڑا سی کھول کھول کے بتائی شراب تہور ہے شہد ہے وہ ہے یہ ہے اور اگر آپ کسی خاتون سے پوچھیں تو شاید ہو سکتا ہے اس کے نفس میں بھی یہی باتیں ہوں جو مرد کی ہوتی ہے سمجھیں میرے بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواتین کو جو دینا ہے وہ میں نے دینا ہے خود سے وہ اس کی پرشانی مت لیں اب یہ تو آپ کو فکس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے یہ چیزیں کہیں ہیں اور انبلیویبل ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لئے رکھی ہوئے ہیں پتہ نہیں ہم سے زیادہ ہی مقام ہو بڑا ہو در ان کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں حضرت رابع بسری کلندر کہتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے جنت کا لالش دے کے عبادت کرانی ہے تو کیا عبادت ہے اور اگر اللہ نے مجھے دوزق سے ڈرا کے عبادت کرانی ہے تو یہ کونسی عبادت ہے عبادت تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں وہ لائک ہی وہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں یہ جنت دوزق کے ڈراوے یہ وہ کچھ اور لوگوں کے لئے کہانی ہے یہ ساری کی ساری یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہانیاں بنا دیویں ہیں کہ جنت اللہ معاف کرے جو پچرائزیشن کرتے ہیں نا یہاں کے حضرات جنت کی جس طرح سے بس چھاڑی دیو جی اللہ معاف فرمائے نہیں ہے ایسی کوئی کہانی نہیں ہے خواتین سے کہیں تسلی رکھیں کسے کام دینی ستر رہا ہوتے یہ بلکل صحیح بات ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب کوئی چکر نہیں ہے یہ یہاں بے ان کو یہ یہاں والی چار جو نا یہ بھی مصیبت ہی ہے نیری کی نیری بہت ڈیفیکل کام ہے آسان کام نہیں ہے جان جوکوں کہا ہے ایسی پنگے میں نہیں پڑنا چاہیے جی طرح سادہ سادہ سی زندگی ہو گزار گزور کے چلے جائیں پہلے دور میں جب شادی ہوتی تھے تو کیا ہوتا تھا خود بھی جھومپڑی میں رہتے تھے نئی بی بی کی ایک جھومپڑی اور بناتی وہ ارتغل میں نہیں دیکھتے تھے ٹینٹ سے لے گئے گھر سے یہ تو گھر ہوتے تھے سارے کے سارے اب تو آپ پلات لینے جائیں تو پانچ کروڑ بھائے گا پلات آپ کو ملے گا کم از کم کہاں سے آپ دیں گے دوسرا گھر کرائے پہ لینے جائیں گے تو پچاس زار سے نیچے آپ کو پورشن نہیں ملے گا کرائے گا کہاں سے لے گئے گا اس کی تنہائی پچاس زار پہ وہ کیسے رکھے گا تو یہاں کے معاملات اور ادھر کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ایسے نہیں کہانی ہیں بنیوی یہ جو ساری جیسے ڈپیکٹ کی جاتی ہے نا ایسے نہیں ہے یہ صرف یہاں پہ نشانی کے طور پہ بتایا گیا ہے یہ لطف بتایا گیا ہے کہ لطف ہوتا ہے فرض کیا ہے مجھے تو سب سے بڑی جو اٹریکشن جنت کی نظر آتی ہے جو سرکار صاحب نے بھی ہمیں بتائی ہے آپ نے کہاں حضور ہوں گے وہاں پہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے صحابہ کرام ہوں گے ان کے ساتھی ہوں گے ان کے غلام ہوں گے مولا علی ہوں گے ان کو ملیں گے دیکھیں گے خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لامکہ خسرو محمد شم میں میں فی البودھ شب جائے کے من بودھ یہ ایک کہانیاں کچھ اور داستان چلا رہی ہیں اللہ اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے اللہ کے حبیب کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا کو سیکس میں پسا دیا تھا خیال کو کتنا بلند کرنا تھا اور کدھر جو ہے وہ پھسے ہوئے ہیں سارے کے ساتھ پستی میں گرا دیا پکڑ کے اور مردوں کی وجہ سے عورتیں بھی پستی میں ہیں کیونکہ ان کی بھی سوچ وہیں تک محدود ہے جی صحیح بات اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں ہاں جی دیکھ لیں عورتوں کو یہ سب سے بڑا کیا گلہ یہی ہے نا کہ ستر ہورے جی انس کو جی غور کرو اے ہورہ کس کام دیا نے تو اگر یہ درمیان میں سے یہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر انس کو جی پھر اتھے بھی رکھ لو ستر زانتے بھی پر رکھتے ہیں چلے یہ تو کہتے ہیں نا کہ بڑا بڑا hopefully جو خواہ تین ہے بلکل 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 ایسے ہی ہے جزاکاللہ میں نے بھی بڑا کچھ سیکھا بڑا مزا آیا ساتھ آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد واوا ہو رہی تھی الحمدللہ تو نئی اپیسوٹ کے ساتھ پھر آئیں گے آپ کے خدمت پہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا